آج دنیا کتنی نشوں میں چلی گئے کتنے ڈوب جتنے ملک ترقی آفتہ ہیں اتنے زیادہ نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں اس علم کا پتہ نہیں جہاں سے سکون ملتا ہے تو انہوں نے نشوں میں اپنے آپ کو دھکا دے دیا میرا آج کا معاشرہ اور آج کا ملک اور آج کی دنیا وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈ رہے وہ لذتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور لذتوں کو نشوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور گاڑی میں ڈھونڈ رہے ہیں سیاست میں ڈھونڈ رہے ہیں حکومت میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ مختلف قسم کی آیاشیوں و بدماشیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ جتنے اس میں آگے جاتے ہیں اتنے کانٹوں سے دامن پھرتا چلا جاتا ہے اور وہ کانٹے روح میں چھپتا ہے ہر گناہ وہ روح میں کانٹے کی طرح چھپتا ہے اور دل میں خنجر کی طرح وہ آ کے وار کرتا ہے اور پھر اسے زندگیوں میں ویرانیاں وحشت ہیں ویرانیاں وحشتیں میرے کالج کے دور کا تھا پاپ سنگر الوس پیسلے جب میں لاہور پڑھتا تھا تو وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا تھا وہ نشے کر 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 ٹائلٹ میں مر گیا جس دن وہ مرا تھا کتنی لڑکیاں خودکشی کر گئیں تھے اس کے پیشے اور وہ تھکی ہوئی زندگی برباد کر گیا اپنے آپ کو نشوں میں تباہ کر گیا اپنے آپ کو کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹتا ہے مرد یا عورت لڑکا یا لڑکی پڑھا ہو ان پڑھو جب وہ اللہ سے ٹوٹتا ہے جب وہ اللہ کے نبی سے ٹوٹتا ہے تو کٹی پتنگی کوئی منزل ہوتی ہے جس گاڑی کے چلتے بریک فیل ہو جائیں اس کی کوئی منزل ہوتی ہے پانی جب توفان بن کے نکلتا ہے تو اس کی کوئی منزل ہوتی ہے میرے رب کی قسم بچو اب میرا سرمایہ ہو یہ سب میرا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے میرا نہیں ہے مورے دیس کا سرمایہ بیٹھا ہوا ہے جنیت جمشید کے اللہ درجے بلند کرے میں کہا گا بیٹھا تھا وہاں ٹی وی چل رہا تھا تو میں نے دیکھا سکرین پر ایک بڑا خوبصورت نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دس بارہ لڑکیاں ڈانس کر رہیں تو میرے جی میں آتا ہے کہ اسے کون ہدایت دے گا اور یہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور اس طرح مر گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا یہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس کو تو ہدایت نہیں مل سکتی کہ جائے گا کون اس کے پاس چار مہینے بعد میں کراچی میں ہوں ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے کہ پاکستانی گلوکار آپ کو ملانا ہے میں نے کہا ملانا جب وہ اندر آتا ہے تو وہ وہی ہے جس کو میں سکرین پر دیکھتا ہوں جو نہیں ہے چمشید اس وقت پیک نائنٹی سیون جتنا نام جنید نے میوزک میں کمائے ہے کسی نے نہیں کمائے جتنا پیسہ جتنا نام جتنا فیم جتنی لوگ محبت نسل میں کسی نے نہیں تو میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہ جی میرے نام جنید ہے کیا کرتے ہو کہ میرے میوزک سے تعلق ہے میں نے کہا آپ گاتیں بجاتے ہیں کہنے لگا جیو میں گاتا ہوں دل دل پاکستان میں نے گایا ہے میں نے اس سے بات شروع کی مجھے نہیں پتہ میں نے کیا بات کی تو وہ پہلے یوں موہ شپا کے بیٹھا تھا پھر اس نام سے یوں کپڑا ہٹا دی اور ایسے کر کے میری سنتا رہا پھر مجھ سے کہنے لگا ایک سوال کروں کہا ایک پاکستانی نوجوان جو خواب دیکھتا ہے کبھی ایسا ہوتا کہ ایسا ہوتا اور جس گلیمر کو وہ خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی میرے پاس موجود ہے میں تو اسے دیکھ چکا تھا سگرین پر وہ فیزیکلی میرے پاس موجود ہے لیکن یہاں اندھیرہ ہے سینے پہ ہاتھ رکھے کہنے لگا یہاں اندھیرہ ہے اور یہاں کہنے لگا یہ خالی ہے یہ خالی ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہے پھر یہ کیوں ہے یہ اندھیرہ کیوں ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کے لیے کوئی ساحل کوئی ہے کیا خوبصورت بات اس نے کی میں نے کہا تو بہت آسان بات کہنے لگا کیا میں نے کہا تمہیں درد ہو رہا ہے اس گھٹنے میں تم میڈیسن لگا رہے ہو ٹیوب اس گھٹنے پر یہاں درد نہیں دوا لگانے کا فائدہ کوئی نہیں یہاں درد ہے یہاں دوا جا نہیں رہا تو دون ٹھیک کیسے ہوگی کہنے لگا میں نے سمجھا میں نے کہا یہ جو خدا ہے تیرے جسم میں نہیں تیری روح میں ہے روح کو لڑکی کا نہیں پتا روح کو میوزک کا نہیں پتا روح کو شراب کا نہیں پتا نشے کا نہیں پتا اسے صرف دو کا پتہ ہے ایک اللہ جس نے اسے بنایا اور ایک اللہ کا نبی جس نے اسے اس کا صحیح طریقہ سمجھایا ان دو کے علاوہ کوئی غزہ روح کی نہیں میں کہا تم میں بھوک لگی اگا سکتو کا نہیں پیاس لگی اگا سکتو نہیں نین چڑی ہوئی اگا سکتو نہیں کیونکہ جسم کی ڈیمانڈ تم پوری نہیں کر رہے ہو تو تم گا نہیں سکتے ہو ایسے ہی روح میں ایک فریاد اٹھتی ہے جب اسے آپ اللہ کا تعلق نہیں دیتے جب آپ نماز نہیں پڑھتے جب آپ سچ نہیں بولتے جب آپ حرام سے نہیں بچتے جب آپ جھوٹ سے نہیں بچتے جب آپ نافرمانی سے نہیں بچتے جب آپ نشوں سے نہیں بچتے ہو تو پھر اس کے اندر ایک فریاد پیدا ہوتی ہے ایک پکار پیدا ہوتی ہے وہ فریاد اور پکار وہ ڈپریشن بنتی ہے وہ انزائٹی بنتی ہے وہ بیماری کچھ نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسے بھوک ہے تم روٹے نہیں کھلا اسے پیاس ہے تم پانی نہیں دیکھو میں نے پانی ساتھ رکھا ہوا ہے پینے کے لیے کہ میں انہیں بیان کرنا مجھے پانی ساتھ پینا ہے تو ایسے ہی روح میں ایک پکار اٹھتے مجھے اللہ چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ کی خسم جنت میں بھی جا کر جب اللہ سامنے آئے گا تو کسی کو نہ ہوریں یاد رہیں گے نہ کھانے یاد رہیں گے یا اللہ بہت تجھے ہی دیکھتے رہے اور کچھ نہیں چاہیے تیرا دیدار ہو اور کچھ نہیں چاہیے یہ ایسے چیز اہم اثر کے قریب ہیں آپ کی ابھی زہر بھی نہیں ہوئی ہے جو کائنات ہے قانون جو قانون ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ نسل جنہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ اپنے اللہ کو پہچان لیں یا اپنے نبی کو پہچان لیں کہ ایک علم وہ ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا ایک علم وہ ہے کہ وہ ہے کون ایک علم وہ ہے کہ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے ایک علم وہ ہے کہ یہ زندگی کا کاروان کیا ہے یہ موت کیا ہے یہ مقصد زندگی کا علم ہے یہ نہ سیکھا تو سب کچھ گیا تمہارے جیسے بچے گئے کشتی کی سیر کو ملہ دیاتی ایک نے کہا چاچا تنو فیزک سمدھی اس ہے کہ پتر نہ ہی آج سنیا کہ تیری عدی زندگی برباد ہوگی دوسرے نے پوچھا چاچا تنو کمیسٹری عمدی ہے کہ پتر میں تا نہ ہی آج سنیا کہ چاچا تیری عدی زندگی برباد ہوگی تیسرے نے پوچھا چاچا زالو جی عمدی ہے کہ نہیں پتر پتر نہیں کی بلائیں کہ چاچا تیری عدی زندگی برباد ہوگی دریاں میں توفانی موج آ گئی کشتی ڈولنے لگی چاچا بولے پترو تہرنا حمدہ ہے پترو تہرنا حمدہ ہے کہ چاچا کوئی نہیں ہے کہ میری ادھے گئی توڑی ساری گئی تو بچوں تم کامسٹ کی ڈگریان لے لو یا ہاورڈ کی لے لو یا کیمرش کی لے لو آکسفورڈ کی لے لو اگر اللہ کو نہیں جانا تو اللہ کی قسم ساری زندگی برباد ہو گئی اللہ کی قسم برباد ہو گئی کبھی وہ شخص نہ دنیا کا سکون دیکھ سکتا ہے اور آخرت کا تو کیسے دیکھے گا جس نے اللہ کو نہ پہچانا اس لئے ہمارے اندر ایک علم موجود ہے قرآن جس علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکا آج تک میرے رب کا قرآن چیلنج کر رہا ہے فَاتُو بِصُورَةٍ مِّمْ مِثْلَاؤ اس جیسی ایک سطر لکھ دو ایک سورت لکھ دو ایک لفظ دیکھ دو ساری دنیا میں آج عربی پر پی ایش ڈی ہو رہی ہے ریسرچ ہو رہی ہے کیا کیا تہ تک چلے گئے ہیں لیکن قرآن کی ایک سطر نہیں کوئی لکھ سکا کہ یہ میرے رب کا وہ کلام ہے جو اس کی زبان سے نکلا ہے اور میرے نبی کے دل پر اترا ہے اِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب العالمین کا کلام ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ اسے جبریل لائے ہے عَلَى قَلْبِكَ میرے نبی کے دل پر لائے ہے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ تاکہ میرا نبی ہمیں سنائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے